اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروکرام خبر کے بعد آلیہ شبیر کے ساتھ ناظرین عدلیہ حکومت محاصرائی جو ہے وہ اس وقت میڈیا کا موضوع بنایا ہے اور اس کا ذکر جو ہے ہر جگہ کیا جا رہا ہے یہ کھینچہ تانی آلیہ کی مطلی یعنی کہ پرویز مشرف کے دور سے لگائی جانے والی امرجنسی سے شروع ہو کر آج کی آزاد ادلیہ کے چیف جسٹس کے اس ریمارکس پر پہنچی ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر حالات درست نہ ہوئے یہ تو امرجنسی جیسے آپشن بھی موجود ہیں اس ساری محاصرائی میں بہت سارے نشیب و فراز آئے جس میں آلیہ ادلیہ کی بحالی لونگ مارچ اور جمہوری نظام کا استحقام توہین عدالت اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کو سزا بھی شامل ہے کیا یہ سارا معاملہ ابھی دب جائے گا رک جائے گا یا پھر آگے بڑے گا اسی پر ہم آج بات کریں گے اور ہم نے آج سٹوڈیو میں دعوت دی ہے ہمارے صدر موجود ہیں سابق صدر سپریم کورٹ بار اور ادلیہ کی جو تحریک تھی اس کے مرکزی کردار اتزاز حسن صاحب کو جو کہ وکیل ہیں وزیراعظم یوسف رضا کلانی کا السلام علیکم سر بہت شکریہ سر اپنا وقت دینے کے لیے اور آج ہمارے ساتھ اپنی آئینی جو پہلو ہیں جسے ہم سب تقریبا گمراہ ہو چکے ہیں اس وقت آئینی پہلو جو ہیں ان سے گمراہ ہو چکے ہیں ہر آئینی تشریف مختلف کی جاتی ہے اسی پر ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے میرا سوال یہ ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا وزیراعظم یوسف رضا کلانی نے توہین عدالت کی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ توہینی عدالت کی تو ان کو سزا ہوئی ہے تزہیق عدالت نہیں کی توہینی عدالت کی تو ان کو سزا ہوئی ہے till the rising of the court ہوئی ہے جو سزا ان کو نہیں ہوئی جو ان پہ فرض جرم نہیں لگی جس کا کوئی شادت کوئی evidence کوئی record پہ ایک لفظ نہیں آیا اور جس کے بارے میں کوئی ان سے سوال نہیں کیا گیا وہ تزہیق عدالت ہے توہینی عدالت دو قسم کی ہے ایک محض توہینی عدالت اور ایک توہینی عدالت جس میں تزہیق کا انصر شامل ہو تزہیق کا انصر جو شامل ہوتا ہے وہ آرٹیکل سکسٹی تھری وان جی پھر لگ جاتا ہے اور جس سے جو شخص جس پہ الزام ہو وہ ناہل قرار دیا جا سکتا ہے یا ناہل قرار دیا جانے کا جو انصر تھا وہ فرض جرم میں بھی نہیں وہ ساری کی ساری شہادت اور ریکارڈ میں بھی نہیں اور وہ اس کا سوال بھی ملزم سے عدالت نے بلکل نہیں کیا کہ کیوں نہ آپ کو تزہیق عدالت کی تزہیق کیا ریڈیکیول کرنے سکینڈلائز کرنے ڈی فیم کرنے کی پاداش میں سزا دی جائے یہ سوال ان سے کیا ہی نہیں گیا نہ یہ فرض جرم میں تھا توہین عدالت بلکل اس کی سزاوار ہوئے ہیں لیکن توہین عدالت اس قسم کی نہیں ہے جس سے آئینی اعتبار سے وہ اپنی عودے سے یا اپنی ممبرشپ سے ناہل ہو جائیں ناہل ہو جائیں لیکن انہوں نے توہین عدالت کی ہے توہین عدالت تو ان کی سزا ہوئی ہے اس کے ان کے خلاف انہوں نے اپیل بھی نہیں کی توہین عدالت کی تو ان کی تیس سیکنڈ کی سزا ہو گئی نا وہ تو ہو گئی وہ تو کسی کو بھی مطلب کی ہے انہوں نے توہین عدالت کی ہے اس لیے اپیل میں بھی نہیں گئے اپیل میں اس لیے نہیں گئے غالباً اور فیصلہ سیاسی آئی ہے اس لیے نہیں گئے کہ توہین عدالت جس توہین عدالت کا ان کو مرتقب تھیرایا گیا ہے اس کے باعث وہ نہ اہل نہیں ہوتے رکنیت سے ہر جرم سے ہر کنوکشن سے ہر سزا سے آئین ہے یہ پاکستان کا آئین ہے میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکل ہرگز اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا ہوں کوئی سمجھے پی ایم ایل کا نون کا دوست یا کوئی پی ٹی آئی کا کہ اپنی طرح سے بنا رہا ہے ہرگز نہیں بنا رہا ہوں ایک میمبر رکنیت سے تب تک فارغ نہیں ہوتا جب تک کم از کم دو سال اس کو سزا نہ ملے دو سال کی اگر سزا ہو اور اس میں جرم مورل ترپیٹیوڈ والا ہو تو پھر وہ اس کی رکنیت جاتی ہے اچھا سر دو سال کا تو سزا یافتہ ہے پھر تیس سیکنڈ کا سزا یافتہ نہیں ہے سزا یافتہ ہے سزا تو سال کی بھی ہو سکتی ہے سزا تو پندرہ دن کی بھی ہو سکتی ہے سزا یافتہ تو میں کہہ رہا ہوں ہے میں کب کہہ رہا ہوں کہ سزا یافتہ نہیں ہے سمجھنے کی بات یہ ہے جو لوگوں کو سمجھنے کی آئین کے تحت ہر سزا رکنیت سے نہ اہل نہیں کرتی سزا کم از کم دو سال کی ہونی چاہیے جو رکنیت سے اہل کرے یا سزا ہونی چاہیے اس جرم پہ اس فرد جرم پہ کہ فوج کی یا عدلیہ کی تزہیق کی ہے فوج کی یا عدلیہ کی عدلیہ کی بھی تزہیق کا فرد جرم جرم جو ہے وہ آئیت نہیں کیا گیا فرد جرم نہیں مرتب کی گئی یوسف رضا گلانی کے خیال یہ ٹیکنیکل بات ہے سمجھنے کی بات ہے لیکن آسان ہے سمجھنے کے لئے اگر دو سال سے زیادہ سزا ہو اور مورل ترپیٹیوڈ کا افینس ہو تو وہ نہ اہل دو سال سے کم سزا ہو تو صرف ایک صورت میں سزا پہ نہ اہل ہو سکتا ہے کہ اگر جرم فرد جرم لگی ہو کہ آپ نے عدالت کی تزہیق کی ہے وہ فرد جرم لگی نہیں اگر وہ فرد جرم لگی ہوتی اس پہ شہادت آئی ہوتی اس پہ ایویڈنس آیا ہوتا اس پہ سوال کیا ہوتا عدالت نے آپ کسی وکیل سے پوچھ رہے کسی وکیل سے پوچھ رہے دو تین چیزیں نمبر ایک شارٹ آرڈر سے فوجداری مقدمے میں سزا نہیں ہو سکتی کہ جاؤ تمہیں میں نے فانسی دی اور فیصلہ میں بعد میں لکھوا ہوں گا اب یہ فیصلہ جو چھبیس اپریل کو آیا ہے وہ ہے for reasons to be recorded later we sentence you to imprisonment till the rising of the court دوسرا آپ کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ فرد جرم کے آہاتے کے باہر جو بھی کوئی سزا دے عدالت وہ سزا اس عدالت کے اختیار میں نہیں ہے چاہے وہ سپریم کونٹوں چاہے وہ سیشن جا جو یہ قانون ہے آئین ہے فرد جرم جو لگی ہے وہ تذہیق عدالت پہ نہیں ہے توہین عدالت پہ ہے تیسری چیز یہ آپ کسی وکیل سے پوچھ رہے ہیں کہ جس معاملے کا جس عمر کا سارے ریکارڈ پہ سارے شہادتوں پہ سارے ثبوت میں ذکر ہی نہ آیا ہو ریڈیکیولنگ کا تذہیق کا اس پہ سزا نہیں ہو سکتی اور چوتھی بات اب کسی وکیل سے پوچھ لیں کسی مفصل کے ٹرائل لائر سے پوچھ لیں سپریم کونٹ کے وکیل کو چھوڑ دیں کہ کسی بھی معاملے میں اگر کوئی معاملہ کوئی ایشو عدالت کے ذہن میں ہو کہ اس کی باعث میں نے ملزم کو سزا زیادہ دینی ہے یا کام دینی ہے یا بری کرنا ہے یا یا سزا دینی ہے وہ عدالت پر لازم ہے کہ ملزم سے اس کے بارے میں سوال پوچھے اب چاروں چیزیں شارٹ آرڈر میں ریزنز نہیں دیئے گئے فر جرم تذہیق عدالت کا ذکر نہیں آیا شہادت میں کئی تذہیق عدالت کا ذکر تک ایک لفظ تک نہیں آیا سارے ثبوت میں اور سوال تذہیق عدالت پر نہیں کیا گیا سو توہین عدالت کے بلکل مرتقب ہوئے ہیں سدایافتہ ہیں پر نا اہل نہیں ہوئے کیونکہ تذہیق عدالت کا فرد جرم میں کوئی ذکر نہیں تھا اچھا ایک سوال جو جس طرح سے آپ اٹھا رہے ہیں ایک عدالت نے بھی اپنے فیصلے میں جو انہوں نے اپنا فیصلہ دیا تھا اس میں یہ بھی کہا تھا کہ ناہلی کے مطالق آپ جانتے تھے لیکن آپ نے یہ نکتہ نہیں اٹھایا میں کیوں اٹھاتا آبیل مجھے مار ناہلی دیکھیں ملزم کے وکیل کو کہنا کہ تم نے اپنے خلاف یہ نکتہ نہیں اٹھایا لہذا ہم تمہیں سزا دیتے ہیں وکیل کو تو سزا دے دو چلو دے دو ملزم کو سزا اس بارے میں دینے کی پہلی کیا بجا ہے اور پھر میں اپنے خلاف جو کیس ہے وہ میں کیوں اٹھا ہوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اتضاد احسن آگاہ تھا سیکشن اٹھارہ سے متعلق جس میں ریڈی کیولنگ کا ہے آگاہ تو میں دفعہ تین سو دو پہ بھی کہیں کے بارے میں جو قتل کا مقدمہ ہے چار سو بیس کے سے بھی آگاہ ہوں جو ہیرا پھیری اور چیٹنگ کا مقدمہ ہے اور جرم ہے اس سے آگاہ ہوں تو کیا یوسف رضا گلانیو کو اس کی سزا مل جانی چاہیے کیونکہ اتضاد احسن تین سو دو سیکشن تین سو دو سے بھی آگاہ ہے یہ کہہ دینا کہ اتضاد احسن آگاہ تھا ایک سیکشن اٹھارہ پہ عدالت اپنی ذمہ داری سے دست بردار نہیں ہو سکتی یہ عدالت کا کام ہے عدالت کا کام تب پوچھتے سیکشن اٹھارہ آپ پہ کیوں نہ لگایا جائے سیکشن اٹھارہ اس میں نہیں تھا فرد جرم میں نہیں تھا اس کی شہدت کوئی نہیں تھی اب پوچھ لیتے جج سائیبان پوچھا بھی نہیں سر یہاں پھر یہ ہے کہ عدالت نے جو فیصلہ دیا اور پاکستان کے چیف اگزیکٹیب یہ ان کے ذہن میں بھی ہوگا پتہ بھی ہے کہ پاکستان کے چیف اگزیکٹیب کے خلاف وہ فیصلہ دینے جا رہے ہیں جو نکتے آپ اس فیصلے کے خلاف اٹھا رہے ہیں عدالت نے کیوں مد نظر نہیں رکھے کیا خیال آپ کو ہے کہ عدالت نے پھر فیصلہ جو ہے وہ قانونی آئینی پہلوں سے ہٹ کر دیا ہے کیا آپ عدالت نے غلط فیصلہ دیا میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں میری اپیل میں ایک سو چھالیس اعتراضات تھے جو اپیل داہر نہیں ہوئی اور وہ میں تو صاف کہہ رہا ہوں عدالت شارٹ آرڈر سے میں نے آپ کو تیجھا یہاں پہ مجھے بریک میں لینی ہے لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اتساز حسن صاحب سے پوچھیں گے کہ ایک سو چھالیس جو اعتراضات اٹھانے کے باوجود بھی اپیل نہیں کی گئی کیا خوف تھا ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی موسیقی